ہیلو فرنڈز اٹولیہ ریس کے اس ڈیجیٹل پلیٹ فورم پر آپ سبی کا ہارڈ ایک سواگت ہے فرنڈز اگر آپ ایسا ہی ہنڈی کی تیاری کر رہی ہیں یعنی ایسا ہی بھڑتی پریکشیاں کی تیاری کر رہی ہیں اور اس میں اگر آپ کو پڑھنا ہے پیپر فیسٹ تو اب آپ کو کہیں اور جانے کیا ہو سکتا نہیں ہے بلکل یہ جو آپ سلیو سکرین پر دیکھ رہی ہیں وہ سارا کا سارا آپ نے یہیں پر کرنے والی ہیں اور سب کے جو پیڈی اپ اگرہ ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل کروائی جائے گی پسلی کلاس میں دوستوں ہم نے شروع کیا تھا شبدوں کے ویچار کو اور شبد جو ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یعنی ہم جو شبد ویچار کی بات کر رہے تھے اسی کو اپنے اس کلاس میں آگے کنٹینیو کرنے والے ہیں شبد ویچار کے اندر ہم نے دیکھا تھا شبد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے سب سے پہلا جو آدھار تھا اتپتی کے آدھار پر ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شبد جو ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اب آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بات کریں گے رچنا کے آدھار پر رچنا کے آدھار پر جو شبد ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں دوستوں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ رچنا یعنی کس ادھار پر اپنے اس کو بانڈ رہے ہیں رچنا یعنی کہ شبد بنانے کی جو پرکریا ہے شبد بنانے کی جو پرکریا ہے یعنی شبد کس پرکار سے بنا ہوا ہے اسی پرکریا کے ادھار پر ہم شبدوں کے بھید کو بانڈ رہے ہیں یعنی شبد کتنے پرکار کے ہو سکتے ہیں تو رچنا کے ادھار پر شبد جو ہیں وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں دوستوں ایک ہوتا ہے ہمارا روڈ شبد دوسرا جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہے یوگک شبد اور تیسرا جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے یوگ روڈ شبد ان تینوں کے وشے میں ابھی اپنے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے دوستوں ہم بات کریں گے روڈ شبدوں کے وشے میں کہ روڈ شبد جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اب دیکھیں گا رود شبد ویسے تو نام سے ہی سپسٹ ہے رود یعنی پرمپرا جو پرانے پرمپرا سے پرانے رودیوں سے چلے ہوئے آ رہی ہیں یعنی جس کا کوئی لوجک نہیں ہے نرمان نہیں ہوا جیسے ہم کہیں بالٹی کو ہم نے بالٹی کہہ دیا جل کو ہم نے جل کہہ دیا ماتا کو ہم نے ماتا کہہ دیا پتا کو ہم نے پتا کہہ دیا اور وہی کسی شبد کے لیے کسی وسطو کے لیے کسی بھاؤ کے لیے وہ شبد جو ہے وہ رود ہو گیا اور آگے سے آگے چلا ہوا آ رہا ہے مطلب وہ اس کے وشیسٹ ارث میں پریوکت ہونے لگ گیا اور اس کی ارث میں پرچلیت ہو گیا ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سنگیا یعنی کسی بھی ویکتی ستھان پرانی وسطو ان کے لیے کوئی شبد ورشوں سے پریوکت میں کیا جانے لگا اور وہ اسی پریوکتے ہوتے 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 اسی کے وشیسٹ ارث میں پرچلیت ہو گیا جیسے جل کو ہم جل کہتے ہیں تو وہ اسی کو کہتے ہیں دوستو کسی اور چیز کے لیے ہم اس کو کام میں نہیں لیتے بس اس کو کہنا شروع کیا اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا اور ان شبدوں میں جو ارث ہوتا ہے وہ ایک ہی پرکار کی ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں ہم دوننا چاہے کہ ان کی نرمان کی پرکریا کونسی ہے تو وہ ہمیں ملتی نہیں ہے یعنی ہم اس میں سے کسی بھی نرمان کی پرکریا کو گят نہیں کر سکتے اور اس کا کوئی انیا ارث بھی نہیں ہوتا ہے دوستو جیسے ہم کہیں دودھ ہے ہمارے پاس میں یا ہمارے پاس میں ہے روٹی اس پرکار کا کوئی سا بھی شبد ہمارے پاس میں رہ گیا گائے رہ گیا تو یہ جو شبد ہیں ان کا کوئی بھی انیا ارث نہیں ہوتا ہے دوستو جو ارث ہے جیسے ہم نے کہا پتھر ہے تو پتھر اسی ارث میں کیا ہو چکا ہے روڑ ہو سکا ہے اس کا کوئی انہیں ارث نہیں نکلتا ہے جیسے پوروس ہے ستری ہے آدمی ہے عورت ہے یہ جو اس پرکار کے شبت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ٹکڑے کریں گے تو ان کے ٹکڑے کرنے پر یہ ارث ویہین ہو جاتے ہیں جیسے مان لیجے گا یہ ہم نے اس کا ٹکڑا کیا اب ہم اس کو مان لیجے گا اس پرکار سے بانٹ بھی دیتے ہیں اس پرکار سے اپنے بانٹیں یا پھر اس پرکار سے بانٹ دے کسی بھی پرکار سے ہم اس کو توڑیں اس کو ہم نے دو پلس دھے کیا تو ان کا الگ الگ کوئی ارث نہیں نکلتا ہے یعنی یہ کنی دو شبتوں سے مل کر کے نہیں بنے ہوئے ہیں بس پرمپرہ سے ان کو کیا ہے کہا جا رہا ہے اور یہ کسی وستو یا کسی چیز کے لیے روڈ ہو چکے ہیں دوستو آپ ان کو پہچانیں گے کیسے تو بس یہی ان کے پہچان ہے کہ اگر آپ ان کے ٹکڑے کرتے ہیں جیسے جل ہے تو اس کے ٹکڑے کریں گے تو جے پلس لے ہو گیا ان دونوں کا الگ الگ کوئی ارث نہیں نکلتا جیسے ہمارے پاس میں ہے پتا پتا کے اپنے دو ٹکڑے کی جو کی کرنے نہیں ہے پی پلس تا ہو گیا تو ان کا کوئی بھی الگ ارث نہیں نکال سکتے اپنے ان کا وچھید نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ الگ الگ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ایک ہی شبت تھا روڈ شبد تھا جو پرمپرا سے چلا ہوا آ رہا ہے اور کسی ویکتی وستوستان گوندشہ بھاو کے لیے یہ کیا ہو گیا ہے کسی ویششت ارث میں پرچلت ہونا شروع ہو گیا اور آگے سے آگے چلتا ہوا جا رہا ہے جس میں اپنے کوئی پریورتن نہیں کر رہے ہیں اس کا کوئی انہ ارث بھی نہیں نکلتا ہے ان روڈ شبدوں سے آگے اپنے اور شبدوں کا نرمان بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ روڈ شبد والی بات جو ہے وہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد میں دوسرے شبد کی اگر اپنے بات کریں تو وہ ہے ہمارا یوگک شبد اب دیکھیں گے دوستو یوگک شبد کونسا ہوگا نام سے ہی سپسٹ ہے جو یوگ سے بنا ہوا ہے جو یوگ سے بنا ہوا ہے یعنی جو شبد دو یا دو سے ادھک شبدوں سے مل کر کے بنتا ہے دو سے ادھک شبدوں سے مل کر کے بنا ہے ایسے شبد کو ہم کیا کہیں گے یوگک شبد کے نام سے جانتے ہیں جس میں جو ارث ہوگا وہ دونوں کو ملانے سے بنتا ہے دوستو جیسے ہم نے کہا پارٹ پارٹ کا ارث اپنے جانتے ہیں دوسرا ہمارے پاس میں ہے شالہ اور یہ کیا بن گیا دوستو پارٹ شالہ تو یہ جو شبد ہے ہمارا یہ شبد کونسا ہو گیا یوگک شبد ہو گیا یہ ایک پرکار کا روڈ شبد تھا یہ بھی روڈ شبد تھا حالانکہ ان دونوں میں کوئی یوگک شبد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یوگک شبد دو شبدوں سے مل کر کے بنا ہے وہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں ہم یوگک کے بات کریں تو اپنے یہ لیں گے کہ ان دونوں سے مل کر بنا اور یہ اپنا ایک الگ ارث رکھتا ہے یعنی ان دونوں سے کیا ہوگا ایک الگ ارث ہمیں دیتا ہے دوستو تو پارٹ شالہ یعنی پارٹ کے لیے شالہ اسی پرکار سے ہمارے پاس مطہ ہمالے یعنی ہم پلس آلے ہم کا گھر تو اس پرکار سے جیسے اپنے کہا ایک ہے سبجی اور ایک ہے والا دونوں کو ملا دیا تو بن گیا ہمارا اب دیکھئے سبجی الگ پڑی ہے والا کچھ ہے نہیں دونوں کو جوڑا تو یہ ایک آدمی کے لیے پریوکت ہونا شروع ہو گیا جو سبجی لے کر کے آتا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ پا رہی ہوں گے کیونکہ ان کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اس کے پہچان کیا ہے دوستو کہ ان کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ٹکڑے کریں تو دونوں شبدوں کے الگ الگ ارث نکلتے ہیں شبد جو ہیں وہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ افسرگوں سے بنے ہوئے شبد ہیں یا پھر اپنے یہ کہیں کہ جو بارے سندھی سے ویشیست ہے سندھی سے اور سماس سے بننے والے شبد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ سندھی میں بھی اپنے دو شبدوں کا یوک ہوتا ہے جہاں پر ورنوں میں کوئی پریورتن یا وکار ہوتا ہے اور سماس میں دو شبدوں کا یا دو سے ادھک شبدوں کا یوگ ہو جاتا ہے تو یوگیک شبد کون سے ہوں گے دوستوں وہ شبد ہوتے ہیں جو دو یا دو سے ادھک شبدوں سے مل کر کے بنتے ہیں اور کوئی نیا ارث دیتے ہیں جو ان شبدوں سے کیا ہوتا ہے بھن ہوتا ہے اور جو ارث نکلے گا وہ ان دونوں کے آدھار پر ہی نکلا کرتا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں تیسرے پرکار کے وشے میں تو تیسرا جو ہمارا شبد ہے وہ ہے یوگ روڈ اب دیکھئے اس میں دونوں گناہ آگئے یہ یوگیک بھی ہے اور یہ روڈ بھی ہے تو یعنی کیا کہا یوگیک بھی ہے اور روڈ بھی ہے اب کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں شبد تو کونسا ہے یوگ روڈ جو شبد ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے یوگیک سے ہی ہے یعنی کوئی یوگیک شبد ہے جو پرثک الگ الگ ارث دینے والے شبد جو ہیں جیسے ہم نے کہا پارٹ شالہ یہ جو پارٹ شالہ شبد ہے یہ ایک یوگیک شبد اور یہ جو ارث دیتا ہے اس میں پارٹ اور شالہ ان دونوں کا ارث شامل ہوتا ہے دوستو تب تو یہ کیا ہے یوگیک ہے لیکن یوگیک میں ہی مان لیجیے گا ہم نے کہا ایک شبد ہے ہمارے پاس میں لمبو در اب اس میں دو شبد ہیں ہمارے پاس میں ایک تو ہے لمبا اور ایک ہے ہمارے پاس میں ادھر لیکن کیا ان کا ارث اس میں شامل ہوتا ہے کیا نہیں نا لمبو در کس کے لئے گنیس جی کے لئے اپنے اپیوگ کرتے ہیں تو اس شبد کا ارث تو کیا ہے گنیس تو کیا اس گنیس شبد میں لمبا اور ادھر شامل ہے کیا نہیں نا لیکن لمبو در جو شبد ہے وہ گنیس جی کے لئے کیا ہو چکا ہے روڈ ہو چکا ہے اس کے لیے ہی اپنے اس کو ہمیشہ پریوک کرتے ہیں تو میں ذکر کرتا ہوں یہ بات آپ ہمارے سمجھ پا رہے ہوں گے اور یہ جو ہے آپ کو تھوڑا بہت یاد آ رہا ہو تو بہو برہی سماس کے جو ایکجامپل ہے دوستوں وہ اسی سرینی میں آتی ہیں تو یہاں پر جو ارث نکلے گا وہ ان دونوں شدوں سے کیا ہوگا بھن ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں یہ ارث شامل نہیں ہوتے ہم اس شد کے جیسے اس لمبودر کو ہی لیتے ہیں ہم اس کا جو پریائے ہے ہم اس کا اپیوکیا کرتے ہیں انہی تھا دیکھئے جو اس کا ارث کیا ہوا لمبا ہے جس کا ادھر لمبا ہے جس کا ادھر تو ہمارے گھر میں ہی کوئی نہ کوئی لمبا ادھر والا مل جائے گا تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں پراتے کال اٹھ کر کے لمبودر کی پوجا کرنی چاہیے تو کس کی کریں گے اس کا جو ارث ہوگا یعنی لمبودر کی ستان پر ہم ایسا لگا لیں گے کیا ہمیں پراتے کال اٹھ کر کے جس کا ادھر لمبا ہے اس کی پوجا کرنی چاہیے تو پھر آپ کو گھر میں ہی کوئی نہ کوئی مل جائے گا ایسا بکتی نہیں نا تو پھر ہم پوجا کرنے کے لئے اس کی ستان پر کس کو کام ملیں گے گنیس جی کو یعنی ہمیں پراتے اٹھ کر کے گنیس جی کی پوجا کرنی چاہیے یا تو لمبودر شبد رکھیں گے یا پھر اپنے کیا رکھیں گے گنیس جی رکھیں گے یعنی ہم نے اس کا پریہ شبد کام میں لیا ہے پریہ وچی شبد کام میں لیا ہے اس کا وگرے کبھی بھی کام میں نہیں لیتے ہیں اس چیز کو دماغ میں ڈالے چاہیے گا یوگرور میں کیا ہوگا وگرے کام میں نہیں آتا بلکہ اس کا کوئی انیہ جو ارث ہے جو بہو برہی سماس میں ہوا کرتا ہے وہ اس میں ہی آتا ہے دوستوں جیسے ہم نے کہا ایک اور شبد میں یہاں لکھ رہا ہوں پیتامبر تو پیتامبر دیکھیں گا کون سا ہوا پیت پلس امبر سے بنا ہوا ہے پیت کا ارث ہوتا ہے پیلا اور امبر کا ہوتا ہے وستر تو ہم نے کہا وہ ہے ویکتی جو ہے روزانہ پیتامبر کی پوجا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ تو پیتامبر کرتا ہے یہ پیتامبر کا اوتار ہے اب پیتامبر کرتا ہے مطلب جس نے پیلا وستر دارن کیا ہوا ہے اس کا وگرے لکھیں گے پھر تو ہمارے آس پاس ہی کوئی پیتامبر آپ کو کوب ساری مل جائیں گے آس پاس کی گلی میں نظر ڈالو گے تو آپ کو پیتامبر ہی پیتامبر گھومنے کو مل جائیں گے لیکن وہ پیتامبر نہیں ہے جس نے پیلا وستر پہن رکھا ہے بلکہ یہ جو ارث ہے وہ روڈ ہو چکا ہے وشنو بھگوان کے لئے تو وشنو کے لئے اپنے اس کا اپیوک کرتے ہیں یعنی پھر وہی بات میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا تھا کہ اس میں جو پری پریواتی ارث ہے اس کا اپنے اپیوک کیا کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میں تھے رچنا کی آدھار پر جو ہم نے سمجھے تھے ایک تو تھا ہمارے پاس میں روڈ شبد دوسرا ہمارے پاس میں تھا یوگک شبد اور تیسرا ہمارے پاس میں تھا یوگ روڈ اب دیکھیں گے روڈ کونسا ہوا جو پرمپرہ سے چلا ہوا آ رہا ہے کسی وقتی وستو ستانہ دی کے لئے ایسے ہی کہا جا رہا ہے یوگک شبد کونسا ہوگا دو شبدوں سے مل کے یا دو سے ادھک شبدوں سے مل کر کے بنا ہے جس میں ان دونوں شبدوں کا ارث شامل ہوتا ہے تیسرا کونسا ہوا جب یوگک شبد میں ارث ان دونوں شبدوں سے نہ نکل کر کے جو اس میں ہم نے جوڑے ہیں کوئی انی ارث نکل رہا ہوں جو پرمپرہ سے روڈ ہو چکا ہو تو اس ارث میں اس ارث کے ادھار پر ہم اس شبد کو کیا کہتے ہیں یوگ روڈ شبد کے روپ میں جانتے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے بہو برہی سماس کے کافی سارے ادھان جیسے کی تری نیتر ہیں یایسے تو یہاں پر آپ کو تری نیتر کسی کے ملیں گے نہیں تین ہیں جس کے نیتر تو یہاں پر ہم اس کے پریوچی ارثی کام میں لیا کرتے ہیں امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ اچھی طرح سے اس کے بعد میں دوستوں آگے اپنے کچھ اور بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ اور پرکار جو ہیں یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارا پریوگ کے آدھار پر پریوگ کے آدھار پر شبدوں کے بھید کون کون سے ہوتے ہیں تو یہاں پر اپنے دو پرکار کے ارث مانکے چلتے ہیں اور دو پرکار کے شبد مانکے چلتے ہیں ایک تو ہمارے پاس میں آتا ہے ویکاری شبد اور ایک ہمارے پاس میں آتا ہے اے ویکاری شبد دیکھیں گا یہ کون سے ہوتے ہیں نام سے ویسے تو آپ سمجھ پا رہی ہوں گے ایک تو جس میں کیا ہوتا ہے وکار اتون ہوتا ہے اور ایک جس میں وکار نہیں ہوتا ہے یہ دو ارث اپنے لیتے ہیں تو اس میں کون سے آتی ہیں دوستو سمجھئے گا اس بات کو وکاری شبد جس میں کوئی وکار ہو جاتا ہے یعنی ہم یہ کہیں ایسا کوئی بھی شبد ایسا کوئی بھی شبد جو لنگ وچن پوروس اور کال کے انسار کیا ہوتا ہے پریورتیت ہو جاتا ہے جب اپنے اس کو سینٹنس میں یوز کرتے ہیں تو اس کا روپ جو ہے وہ پریورتیت ہو جاتا ہے تو ان شبدوں میں آتے کون کون سی ہیں دوستو اس میں دیکھئے گا سنگیا ہے اس میں سرونام ہے اس میں کریا ہے اور اس میں ویشیشن ہے دوستو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے کونسی سرینی میں رکھیں گے یہ اپنے وکاری شبد ہوا کرتے ہیں ان کا پورا ڈسکس اپنے کو آگے کرنا ہی ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ بالک ہے بالک ایک سنگیا شبد ہے یا پھر کالا ہے جو ایک ویشیشن شبد ہے یا پھر پڑھنا ہے جو ایک کریا شبد ہے یہ سارے جو ہیں وہ پریورتیت ہوں گے اپنا یہ بھی ایک سرونام شبد ہے اس میں چینج کیسے ہوتا ہے بالک ہے اگر پولنگ ہے تو بالک رہے گا اور ستریلنگ ہے تو بالکہ ہو جائے گا تو ایسے اس میں پریورتن ہو جاتا ہے دوستوں لنگ وچن کارک کے انصار کالا ہے تو لنگ کے انصار اس میں کالی ہو جائے گا اور بہوچن کے احساب سے کالے ہو جائے گا دوستوں اس کو بھی بالک کو اپنے بالک کو بنا سکتے ہیں بہوچن کے احساب سے پڑھنا کو پڑھتی پڑھتے جیسے لنگ وچن ہوں گے پڑھتی اس پرکار سے اس میں اپنا اپنی یہ جو پریورتن ہیں یہ ان میں ہو رہے ہیں لیکن اے ویکاری شبد کون سی ہوں گے دوستوں جس میں لنگ وچن پروش کال کے انسار کوئی پریورتن نہیں ہوتا ایسے جو شبد ہیں وہ اے ویکاری یا پھر اویے کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں کسی پرکار کا کوئی ویہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اب اس میں آتے کون سی ہیں اویے کے اندر ہم لے سکتے ہیں ایک تو کریا ویشیشن ایک تو کون سے آئیں گے دوستوں کریا ویشیشن آ جائیں گے ایک ہمارے پاس میں آ جائیں گے سمند بھوڈک اویے جو آتے ہیں سموچے بھوڈک حالانکہ یہ ہمارے اسی سرین میں آتے ہیں کریا ویشیشن کے روپ میں ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں تو سموچے بھوڈک آ جائیں گے ایک آ جائے گا ہمارے پاس میں وسمیادی بھوڈک یہاں لیکھ رہا ہوں میں وسمیادی بھوڈک تو کریا ویشیشن کے روپ میں اویے جو ہوتے ہیں چائر روپ میں اپنے ان کو دیکھتے ہیں کریہ وشیشن کے روپ میں سمدھ بودھک کے روپ میں سمچھے بودھک کے روپ میں اور وسمے آدھی وسمے آدھی بودھک کے روپ میں تو یہ ہمارے اویے کہلائیں گے دوستو جس میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے پاس میں ایک شب ہے اچانک یا پھر کریہ وشیشن میں ہم نے لکھا دھیرے دھیرے تو کوئی سا بھی پروس ہو کوئی سا بھی کال ہو اچانک ہی رہے گا اچانک ہی اچانک ہی اچانک ہوں ایسا کبھی آپ نے پریورتن نہیں دیکھا ہوگا جیسے دھیرے ہیں تو اس کا دیرو دھیرو یا دیری دیری دیرے دیرے اس پرکار سے کوئی بھی پریورتن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یعنی یہ لنگ وچن کوئی سا بھی ہو یہ اپنا روپ پریورتن نہیں کرتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں اے وکاری شب یہ ہمیں پڑھنے ہیں دوستو اسی لئے ہم نے اس کی ڈسکس کی تھی تاکہ جب آپ سرنگیا کو پڑھیں تو آپ کو کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے وہ کونسے وکاری ہیں یا اے وکاری ہیں کیونکہ بہت بار تو ایسا بھی پوچھ لیتا ہے سنگیا کے وشے میں کونسا شبد سوری کونسی جو کتھن ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میں کرتا ہوں یہ بات آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے تو یہ تو دوستو مکھے پرکار اس کے علاوہ بھی کچھ اور پرکار جو ہیں وہ شبدوں کی ہو سکتی ہیں ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں اپنی کلیر ہو جائیں اب اپنے دیکھ لیتے ہیں ارث کے آدھار پر جو ہیں وہ شبد کون کونسی ہو سکتی ہیں ارث کے آدھار پر کون کونسی ہوتی ہیں دوستو یعنی ارث جیسا نکلتا ہے اس کے آدھار پر اپنے لیں تو نمبر ایک آ گیا ہمارے پاس میں اکارتھی شبد ہے اب اکارتھی کونسی ہوگا دوستو اکارتھی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی ارث ہوتا ہے جب اپنے شبدوں کا پریوگ کرتے ہیں تو اس کا کوئی انہیں ارث نہیں نکلتا جیسے ندی ہے یا پہاڑ ہے تو اس کا تو ارث کیا نکلے گا ایک ہی نکلتا ہے اس کا کوئی انہیں ارث اپنے نہیں نکلتے اس کو کہیں اور اپنے کسی اور ارث کے اندر اپیوگ میں نہیں لیتے ہیں دوستو تو یہ چیز آپ کو تھوڑی سی یاد رکھنی تھی پھر اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پرکار آ گیا وہ آ گیا انہیکار تھی اب دیکھیں کہ دوستو انہیکار تھی کونسا ہو گیا جس کے ایک کے بہت سارے ارث نکل سکتے ہیں جیسے کی کر شبد ہے کرمنے کرنا بھی ہوتا ہے کر وہ ٹیکس والا بھی ہوتا ہے کر کا ارث ہاتھ بھی ہوتا ہے یعنی پرسنگ کے انروپ جن کے الگ الگ ارث نکل جاتے ہیں دوستو وہ ہوا کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے یعنی جس میں ایک ہی شبد میں کئی ارث چپکے ہوئے ہوتے ہیں سلیش کی طرح یہ ہوا کرتا ہے سلیش جو الگکار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرسنگ کے انروپسار جو ہیں اس کے الگ الگ ارث نکل جاتے ہیں شبد ایک ہی ہے اس کے الگ الگ ارث ہے انہیکار تھی ہو گیا اس کا ندی نکلے گا اس کا کوئی اور ارث اپنے نہیں نکالتے ہیں اسی کی طرح ایک اور ہمارے پاس میں آتا ہے پریوچی شبد تو پریوچی تو آپ سمجھنے سے بات ہے ان کا ارث جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمان کیا ہوتا ہے دوستو سمان ارث ہوتا ہے جیسے اپنے جل ہے پانی ہے توئے ہے واری ہے یہ جو بھی پریوچی ہوتے ہیں یعنی کوئی سے بھی شبد کو ہم باشا کے انروپ کام میں لے سکتے ہیں جیسے آنکھ ہوتی ہے آنکھ ہے لوچن ہے اس کو اپنے کام میں لیتے ہیں لیکن جیسے باشا ہے ہماری اب ڈوکٹر کے پاس میں آنکھ دکھانے جائیں گے لیکن لوچن دکھانے کے لیے نہیں جائیں گے ہے تو وہی آنکھ لیکن ہم پرسنگ یا پھر باشا کے انکول اس کی سردہ کی انکول جیسے اپنے بیٹھے پیتے تو اپنے کیا ہیں دوستو پیتے تو ہیں اپنے پانی لیکن اگر آپ پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو کیا لے کے بیٹھیں گے جل لے کے بیٹھیں گے ہے تو وہی نا آپ پوجا کر رہے ہیں تو آپ ایسا کہتے ہیں پانی لے کے بیٹھیں گے ہم کہتے ہیں جل جل لے کر کے بیٹھیں گے پوجا کا جل ہوتا پوجا کا پانی نہیں ہوتا جبکہ ہے تو اسی نل کا پانی وہ جیسے سردہ ہے جیسا بھاؤ ہے اس بھاؤ کی ایک آرڈنگ اپنے اس کو یوز کرتے ہیں تیری لوچن کہیں گے تیری آنکھ اپنے نہیں کہیں گے تو جیسے سہیتیگ بھاؤ ہے اسی حساب سے ہم اس کو اپیوگ میں لے لیتے ہیں تو اس پرکار سے یہ جو پریوچے شبد ہیں یہ بھی ہمارے کافی زیادہ کام میں آتے ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھے ہم تو اور کون سے پرکار جو ہیں اس کے ہو سکتے ہیں تو اس کا جو انیہ پرکار اپنے کہہ سکتے ہیں سموچارت بنار تھک شبد اس کو آپ اس پرکار سے لکھیں گا سموچارت یا پھر اپنے اس کو سامانیہ سی باسہ میں جو اپنے دینک جو ان میں بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے یگم شبد اب دیکھیں یگم شبد تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے یگم مطلب جو وہ شبد ہوتے ہیں جو ایک جیسے اچارن ہوتا ہے لیکن ان کا ارث جو ہے وہ الگ الگ ہوا کرتا ہے الگ الگ ہوا کرتا ہے دوستو یہ آپ کو یاد ہوگا جیسے انس تھا اور انس تھا اسی پرکار سے یہ آدھی ہے اور ایک یہ آدھی ہے اچان تو لگ بگ ان کا ایک جیسا ہی یہ آدھی وہ والا ای ٹی سی والا ہے اور یہ آدھی کسی چیز کی عادت ہونے سے سمجھت ہوتا ہے تو ایک دو تین چار ایک اپنے پانچمہ پرکار لے سکتے ہیں ویلوم شبد ویلوم شبد کون سا ہوگا جیسے دن کا رات اس پرکار سے اپنے اس کو کام میں لیتے ہیں ویلوم شبد سے تو جیسے بھی واقف ہیں پاپ کا پنیہ ہوتا ہے یعنی وپریت ارخ جو ہوتا ہے دن کا رات ہوتا ہے ہنی کا لاب ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں دوستو ویلوم شبد کے روپ میں اپنے ان کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دیکھی کا ایک چھٹا جو پرکار ہے وہ بھی اپنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے سمو کے لیے ایک شبد جن کو اپنے ایکل شبد بھی کہتے ہیں سمو کے لیے ایک شبد یعنی شبدوں کا ایک سمو ہے اور اس کے لیے ایک شبد کو اپنے پریوک کرتے ہیں جیسے کی جہاں جانا سمباؤ نہ ہو سکی اگم میں ہوتا ہے جہاں جانا مشکل ہو اس راستے کو اپنے درگم کہتے ہیں اس پرکار کے جو شبد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں جس کو ایکل شبد کے روپ میں بھی اپنے جانتے ہیں اسی طرح سے ایک اور ہو سکتا ہے ہمارا سمانار تھک شبد یا پھر بنار تھک شبد جیسے ہم کہتے ہیں بھی یہ رچنا کی درستی سے سمان پرتیت ہوتا ہے لیکن ارث کی درستی سے ان میں کافی جیدہ بنتا ہو سکتی ہے لیکن حالانکہ ہونے والے بنار تھک شبد یہ سمانار تھک سے پرتیت ہوتے ہیں لیکن ہوتے کیسے ہیں دوستوں الگ الگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس میں آتا ہے استر اور سستر یہ دونوں آئیں گے جیسے استر کون سا ہوتا ہے دوستوں اس کو تو یاد رکھے گا ہمیشہ پھینک کر وار کیے جانے والا مارا جانے والا جیسے کی تیر وغیرہ ہو گیا اب یہ سستر کون سا سیہ سے یاد رکھی گا جو ہاتھ میں رہتا ہے سیہ کا مطلب سانچ جو ہاتھ میں رکھ کر کہ ہی جن کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے تلوار ہے تلوار سے کیسے مار ہوگی تلوار پھینکے مار دی تو دوبارہ کام میں نہیں لے پاؤ گی لیکن تیر ایک تیر تو ایک ہی بار چلتا ہے وہ واپس کمان میں نہیں آتا تلوار دو ہاتھ میں ہی رہے گی اس پرکارتے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ ایک چیزیں اپنے اور دیکھ سکتے ہیں جو شاید ہماری کہیں کام آ جائے کہ کچھ ایک دونیار تھک شبد بھی ہوتی ہیں دونیار تھک شبد بھی ہوا کرتے ہیں دوستو تو دونیار تھک کون سے ہوتے ہیں دونیار تھک جیسے کہ دونی پہ ہے جیسے کتا کیا کرتا ہے بھونکتا ہے وہ بھونکتا ہے اس لئے بھونکنا اور تم نے لے لیا ہاتھیں چنگ آڑتا ہے چنگ وہ اسی اس کی آواز ہوتی ہے ٹرانا مینڈکٹر ٹر کرتا ہے تم نے اس کو لے لیا کواہ کاؤں کاؤں کرتا ہے تو وہ پکشیوں کے بولی ہو گئی کھٹ کھٹ آنا دروازہ کھٹ 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 کے آواز سے ہو گیا یعنی دونیوں سے جو بنی ہوئی شبد ہیں وہ دونیار تھک میں آتی ہیں تو دوستو یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو ہمیں شبد گیان میں جاننی آسکتی اور امید کرتا ہوں بڑے اچھے سے آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے دوستو تو دوستو یہ ان کی اگر آپ کو پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ڈیلی کرنٹ افیر سے آپ جڑنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری ایک انڈرویڈ اپلیکیشن ہے راکیس سر اٹولی آریاس کے نام سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ کورس آپ کو وہاں پر بھی free of cost available کروایا گیا ہے وہاں پر بھی آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی پرکار کی کوئی چنتہ کرنے کیا آپ کو آسکتا نہیں ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں جو اپنے بات کریں گے وہ topic start کریں گے اور وہ ہوگا ہمارا سنگیا جیسے ہم نے یہ جو ہمارا syllabus ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا اور یہاں syllabus جو ہمارا تھا وہ تھا سنگیا ہمیں کس کی بات کرنے تھی دوستو سنگیا کی بات کرنے تھی تو اپنے سنگیا topic کو شروع کریں گے سنگیا کو سمجھیں گے پھر سرونام کو یہ جو ابھی ہم نے دیکھا یہ سمجھ گئے ہوں گے یہ شبد بھیدی تو ہے نا شبدوں کے پرکاری تو ہے نا ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ پائیں اس لئے ہم نے ان ساری چیزوں کو discuss کیا تھا ایک بیس ایک آدھار آپ کا تیار ہو چکا ہے دوستو تو ملتے ہیں next class میں جہاں پرمسنگیا کی وشیہ میں بات کرنے والے ہیں دوستو تو اسی پرکار سے بنے رہے گا ہمارے ساتھ اور کہیں جانے کیا ہو سکتا آپ کو نہیں ہے پورا سلیو ساپ کو اسی چینل کے اوپر یہی میں آپ کو کروانے والا ہوں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک دھنیوات